بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے ناظرین ایسے لوگوں کے بال بہت جلدی سفید ہو جاتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں بازاری کھانے جگر کو کمزور کر دیتے ہیں دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل استعمال کیا کریں بھنے ہوئے چنے دماغ کی کمزوری کو دور کرتے ہیں اور گھوڑے جیسی طاقت ملتی ہے بکری کے دودھ کی دھار کو زبان پر لگانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں مٹاپے سے چھٹکارہ پانا ہے تو سفید چاولوں سے دور رہا کریں سر میں درد رہتا ہو تو پالک بالک نہ کھائیں چار پھل ایسے ہیں جو بے پناہ قوت دیتے ہیں لال سیب، جامن، سنگترہ اور فالسہ زیادہ میٹھا کھانے والی عورتوں میں لکوریا کا مرض ہو جاتا ہے کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں شام کو زیادہ آئل والی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں کھانے سے قبل دو گلاس پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے دل کی بیماری ہو تو زیادہ خجوریں کھایا کریں بکری کے دودھ کی دہی بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں ہائی بلیڈ پریشر کا مرض ہو تو کیچپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بادام اور کالی مرچیں پیس کر کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اگر خارج سے بچنا چاہتے ہیں تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں فالتو سالن فروٹ اور حلوہ وغیرہ سٹور نہ کریں بلکہ تازہ فروٹ لائیں اور کھائیں زیادہ سونے سے مٹاپا جلدی گھیر لیتا ہے زیادہ چینی کھانے سے یاد داشت کمزور ہوتی ہے سر پر دانے نکلنا آپ کے دماغ کے کمزور ہونے کی نشانی ہے لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں بدن میں سوئیاں چوبنا جادو کی نشانی ہے جو بچے بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں ہری مرچ روزانہ کھانا پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے چھوٹے بچوں کو رات کے وقت جلدی سلایا کریں کیونکہ بچوں کی دماغی گروت رات کو سوتے ہوئے زیادہ ہوتی ہے زیادہ چائے کا استعمال میدے کے لیے انتہائی نقصان دے ہو سکتا ہے سر کا درد ہو تو خالی پیٹ پانی پی کر اوپر سے سیب کھا جائیں چہرے کے دانے نہ جاتے ہوں تو روزانہ تین کھیرے کھا لیا کریں جو عورتیں زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہیں ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہیں سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آتے ہیں روزانہ کلونجی کا استعمال کرنے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں زخم پر نیم کا رس لگانے سے آپ کا زخم جلدی ٹھیک ہو جائے گا آلو ہمیشہ کم استعمال کیا کریں کیونکہ آلو بادی ہوتے ہیں صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے زیادہ کھٹی چیزیں پٹھے کمزور کر دیتی ہیں چہرے کا رنگ گورا کرنے کے لیے حلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں ڈینگی کے مریض کو ہر دو گھنٹے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پہ لائے جائے تو انشاءاللہ شفاہ ملے گی اگر چہرے کی جلد لٹک جائے تو دہی میں انار کا رس ملا کر چہرے پر لیپ کریں اسٹریلین گائے کا دودھ استعمال کرنے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں اگر مسلسل آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں خارش نہیں ہوتی زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریان اور چھائیاں آ جاتی ہیں دوائی کھانے کے بعد دوائی کھانے کے فوراں بعد لیٹنا نہیں چاہیے گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور جلدی حضم ہو جاتا ہے نہار مو عورت ایک سیب اور ساگو دانا کھا لیا کرے بوڑی عورت بھی اٹھارہ سال جیسی جوان نظر آنے لگے گی بدن کی کمزوری دور کرنی ہے تو بے تہاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کرو سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اگر ہمیشہ کے لیے شگر سے نجات چاہتے ہو تو بوتلوں کا استعمال بلکل ختم کر دیں میدے کی تیزابیت ہو جائے تو بغیر چینی کے دہی کھایا کرو شیمپو کا زیادہ استعمال کرنے سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں زیادہ چاول کھانے سے جویں پیدا ہوتی ہیں مہواری کے دوران لال مرچیں استعمال کرنے سے گریز کرو کیونکہ یہ مرچیں درد آرہاں باتیں کم کرنے میں ہی بھلائی ہے چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک کترہ آنکھوں میں ڈالو نظر تیز ترین ہو جائے گی نہار مو تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے پھٹکری کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے شام کے وقت آئینہ دیکھنے سے آنکھوں کے درد کا بائیس بن سکتا ہے سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو درد کرنے لگتے ہیں ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو پانی کے گلاس میں ایک چمج شہد اور آدھا لیمون نہ چوڑ کر نہار مو پینے سے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہوں تو آرام آ جاتا ہے ناشتے میں روزانہ دو خجوریں کھا لینے سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے اجوائن اور کالا نمک پیٹ کو ساف کرتے ہیں اور گیس سے نجات دلاتے ہیں ماہر نفسیات کے مطابق لوگ آپ کو دو وجہ سے پسند کرتے ہیں یا تو آپ کامیاب ہو یا خوبصورت ہو پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں کبھی گھٹنوں کا درد اور تکلیف نہیں ہوتی جو شخص چیز رکھ کر بھول جاتا ہو وہ ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم اکیس مرتبہ پڑھا کرے پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھاتی ہے مسواق لازمی کر لیا کرو کیونکہ مسواق انسان کے موں کو پاک کرتی ہے زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہیں سب سے برکت والی عورت وہ ہے جس عورت کے اخراجات کم ہیں کھانا ہمیشہ تھنڈا کر کے کھاؤ گرم کھانے سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے ایک چمچ دہی میں چند کترے لیمون کا رس ملا کر رات کے وقت کریم کے طور پر استعمال کریں جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا حضم نہ کر لو دوسرا مت کھاؤ چاہے تین دن لگ جائیں موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ رات کو روشنی کے لیے گھر میں سفید بلب لگائیں دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں اگر آپ کو نیند نہ آنے کی شکایت ہو تو رات کو شہد استعمال کریں شہد کے استعمال سے آپ کو نیند جلدی آئے گی ٹاماتر کھانے سے قبض کی شکایت دور ہوتی ہے اور انتوں کو فائدہ ہوتا ہے جسم میں مرز کا مقابلہ کرنے کی قوت بڑھاتا ہے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے خانسی نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کرنا چاہیے بہت کرنا چاہیے موسیقی